میں ہوں محمود صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجاب کی دو بڑی جیلوں میں پچیس پرسنٹ قیدیوں کا منشاق کی لطب میں مبتلا ہونے کا انکشاف ہوا ہے نیشنل کمیشن آف ہیم رائٹس انسی ایچ آر کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اڈیالا جیل راولپنڈی اور لاہور ڈسٹک جیل میں ون فورت یعنی ٹونٹی فائی پرسنٹ سے زائد قیدی منشاق کی لطب میں مبتلا ہیں اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں جیلوں میں نو ہزار اٹھ سو قیدیوں میں سے دو ہزار تین سو نو قیدی نشے قیادی ہیں اس کمیشن کی طرف سے کیے گئے ایک معاینہ کے دوران یہ پتا چلا کہ ڈسٹک جیل لاہور میں تین ہزار آٹھ سو قیدیوں میں سے نو سو کے قریب منشاق کیا دی ہیں جبکہ اڈیالا جیل راولپنڈی میں نشب مبتلا قیدیوں کی تعداد ایک ہزار چار سو چار کے قریب ہے بتایا گیا کہ اڈیالا جیل میں قیدیوں کی صورتحال انتہائی خراب ہے تشدد غیر انسانی اور زلط میں سلوک بتا خوری خوراک کی قلت نامناسب صفائی سترائی اور رہائشی سہولیات کی کمی کی وجہ سے انسانوں کے لیے یہ ایک بدترین مقام ہے یہ رپورٹ کیوں مرتب کی گئی ہے اور کیا یہ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کا اپنا انیشیٹیف تھا یا انہیں کسی کی طرف سے ٹاسک کیا گیا تھا تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایکچلی جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے وہ جیل کے اندر انسانی حقوقی پامالیوں کے حوالے سے کئی سازی درخواستوں کو سن رہی ہے اور اس سماعت کے دوران ہی اس ہائی کورٹ نے نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ جائیں اور ان جیلوں کا معاینہ کریں اور اپنی فائنڈنگز کو ایک رپورٹ کی صورت میں جمع کروائیں اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے گی اس رپورٹ کے مطابق جیل کے اندر کم از کم آٹھ قسم کے تشدد کی نشاندہی بھی کی گئی ہے اس رپورٹ کے مطابق آڈیالا جیل رابلپنڈی میں قیدیوں کو تھپڑوں، کوڑوں اور قید تنہائی اور اس کے علاوہ کئی دیگر طریقوں سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کچھ قیدیوں کو چمڑے کے پٹے سے کوڑے مارے جاتے ہیں جبکہ کچھ قیدیوں کو جیل کے اندر قوائد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قید تنہائی میں بھی رکھا جاتا ہے بلکہ کچھ قیدیوں کو جنہیں انتظامیہ نے نگران بنایا ہوا ہے وہ اپنے ساتھی قیدیوں پر مختلف طریقوں سے تشدد کرتے ہیں نیشنل کمیشن آف ہیمرائٹس نے یہ بھی کہا کہ تشدد کرنے والے کبھی بھی بدسلوکی کا سامنا نہیں کرتے یعنی ان کو پینلائز نہیں کیا جاتا، ان کو پکڑا نہیں جاتا، ان کو سزا نہیں دی جاتی اور اس طرح وہ قیدیوں کے خلاف کیے گئے اپنے یہ جاری رکھتے ہیں اس رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا کہ موت کے واقعات قیدیوں اور جیل کے عملے کی جانت سے تشدد اور جنسی زیادی کے الزامات کی موثر تحقیقات نہیں کی گئیں اس رپورٹ میں قیدیوں کے حالات زندگی میں امپیازی سلوک پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مالی طور پر خوشحال قیدی، بہتر سہولیات اور بہتر زندگی کے لیے ادائیگی کر سکتے ہیں اسی طرح نابالک بچوں کو ناؤمروں کے لیے بنائے گئے بحالی مرکز میں رکھنے کی بجائے بیرکوں میں رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان پر تشدد اور ان کی جنسی زیادتی کے زیادہ چانسز پیدا ہو جاتے ہیں پھر ایک اور پہلو یہ ہے جو کہ بہت ساری دوسری براہیوں کو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جیلیں اور کروڈڈڈ ہیں اور یہ والی دو جیلیں جن کا اس رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے ان کے مطابق اڈیالا جیل میں دو ہزار ایک سو چھتر قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش ہے جبکہ اس وقت وہاں پر چھ ہزار اٹھانوے قیدیوں کو رکھا گیا ہے